اس کے پاس اصل علم ہے وہ نہیں بن سکتا اس مقام تک نہیں پہنچا ان لوگوں کے لیے ہے جو اصل میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ زمانے بعد ہم کسی ایک مقام میں ہو جائیں بھائیوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھی ہم ایک مقام پہ ہو جائیں ہماری ایک پوزیشن ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر ایک عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی لڑکی ہو یا کوئی لڑکا ہو اس کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ مجھے عزت ہو میری معاشرہ میرے سوسائٹی میں مجھے بس عزت ہونی چاہیے عزت ہر کوئی چاہتا ہے لیکن ایک چیز ہر لوگوں کو جاننی ہے کہ کسی چیز کو اصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے دینا پڑتا ہے گویا کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گویا آپ کو وقت دینا پڑے آپ کو بہت ساری چیزیں دینے پڑیں گی کچھ چیزوں کو حاصل کریں میں اس بات کو کہوں شاید آپ دس اگری عزت آسل کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی بے عزت بھی ہونی پڑے گی آپ کو بہت بہت مشکلات مشکلات سہنی پڑیں گی اس پوائنٹ سے بلکہ آپ دس اگری کریں لیکن یہ پوائنٹ ہے عزت ایسے آسل نہیں کی جاتی عزت لوگ کہتے ہیں آہ سب کہتے ہیں کہ عزت آسل کرنے کے لیے عزت دینا پڑتا ہے لیکن ایک اور بات چیز ہے دوستوں سب کو جانی ہے بلکہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ عزت آسل کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ لوگوں کو بے عزت ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کو لوگوں کو سننا پڑتا ہے رونا پڑتا ہے جسے اس طرح ایک شاگرد ہوتا ہے وہ شاگرد کیا چاہتا ہے جسے آپ اسٹرکرنٹ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ہو تم میری ایک مقام ہو اسٹیج ہو آنے والے اختوں میں تو آپ کو عزت آسل کرنے کے لیے آپ کو ٹیچر کے سامنے بیزت ہونا پڑتا ہے میرے بھائیو آپ کو ٹیچر کی مہر برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کے کلاس میں جو مشکلات ہوتے ہیں وہ جارے ساری چیزیں سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کی کتنی بیزتی کرتے ہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ پڑھائی والد جا رہے ہیں وہ اچھا بچہ جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سننے پڑیں گے یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں سنیں گے تو مشکل ہے با مشکل کے آپ عزت آسل کرنے یہ جو بات ہیں میں نے کہی ہے یہ آپ کو بہت یاد کرنے پڑے کہ بھائیوں دوستوں جس کو ہم نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کو بیزت ہونا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے زندگیوں میں آئے گی یہ ساری چیزیں ہمارے زندگیوں میں ہمارے عملوں میں کیسے آئے گی اس کے لئے آپ سب لوگوں کو سوچ کرنے پڑے گی ایسے توڑی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسی کامیاب ہو گیا ایسے توڑی ہو گیا کہ آپ لوگوں کو عزت مل گیا اور آپ بولیں واو واو اچھانک سے رات کو سو گئے صبح اوٹ گئے عزت مل گئی ایسے توڑی ہوتا ہے آپ کو پکھنا پڑتا ہے آپ کو یہاں وہاں جلنا پڑتا ہے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ بات آپ سب کو یاد کرنے پڑے گی یہ بات سننے پڑے گی کہ ایسے توڑی کامیاب ہو گیا آپ کو ہو گئے کہ میرے پاس علم ہے میرے پاس ساری چیزیں ہیں میں ہوشیار ہوں تمہیں کامیاب ہو جاؤں گا یہ بات نہیں ہے علم والے ٹیلنٹیڈ لوگ میں بولتا ہوں سڑھ ہیں سڑھ علم والے لوگ سڑھتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے جس کے پاس اصل جو علم ہوتا ہے وہ تو سڑھتا ہے اصل بات کہوں میں آپ کو یہ اصل بات ہے یہ دکھ دیتا ہے دھر دیتا ہے پریشانی دیتا ہے جس کے پاس سچا علم ہے نا وہ بکتے ہیں بکتے ہیں وہ لوگوں کے لوگ بولتے ہیں یہ کرو علم والے کرتے ہیں بولتے ہیں وہ کرو وہ کرتے ہیں سچ بات ہے کروی بات ہے یہ مجھے دکھ ہوتا ہے قسم خدا کی بہت تک کی بات ہے سچے علم والے اس مقام تک بہ مشکل پہنچتے ہیں بہ مشکل بس کچھ لوگ اپنی پیسوں سے علم والوں کو کھرید لیتے ہیں کچھ لوگ پیسوں سے علم والوں کی علم کو کھرید لیتے ہیں ان کی شاعری جس طرح ان کو اپنے بچوں ان سے علم حاصل کرتے ہیں لیکن خود ڈاکٹر بندے ہیں ان خود کے بچوں کو بناتے ہیں لیکن وہ جو بندہ خود پر رہے وہ نہیں بن سکتا جو پڑا رہا ہے وہ نہیں بن سکتا اس کے پاس اثر علم ہے وہ نہیں بن سکتا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ کھڑوی سچے جس کے پاس سچا علم ہوتا ہے وہ بمشکل سے ایک مقام حاصل کرتے ہیں شاید یہ خوش نصیب ہو جو سامنے آئے ہیں سچے علم والے لیکن سچے علم والے جو پیور لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت لوگوں کی ددکار برداشت کرتے ہیں وہ ار وقت مار ڈانٹ یہ ساری چیزیں صحیح رہے ہوتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں نے اس لیے یہ جو میران دی لاس ٹیلنٹ کو بنانا شروع کیا ہماری جو چھوٹی سی فلم ہے پہلے میں سوچا رہا تھا اس کو بلوچی میں کروں لیکن اب میں جو سمجھ میں آگیا کہ اس کو میں مردو میں کر لیتا ہوں تاکہ بھی سارے جو قوم ہیں ساری جو ایک وہ ایسے تو بلوچ قوم ہی دیکھ لیتا باقی لوگ نہیں دیکھ لیتا کیونکہ یہ سی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں پڑے بڑے ٹی ویوں پہ شو ہونی چاہیے تب ہی تو لوگ اس کو ٹرانسلٹ کر کے پڑھیں گے ایسے توڑی ہماری چوٹے موٹے لوگوں کی چیزوں کو بڑے لے جائیں علم دیکھا نہیں جاتا یہ سچ بات ہے علم دیکھی نہیں جاتی پیچھے کی تیوری نہیں دیکھی جاتی بس اگر کوئی مووی ہو اس کو کونسا ایکٹر کر رہا ہے کونسی ڈریکٹر نے لکھا ہے اسی چیز کو بس آگے لے جاتے ہیں یہ سچ بات ہے جو نیو کمرز ہیں وہ دکھے مار مار کے مار مار کے پتہ نہیں کیسی چیٹنگز کر کے آ جاتے ہیں کیسی کیسی ٹریکز استعمال کر کے آ جاتے ہیں بہ مشکل تلوے چھاٹ چھاٹ کے آ جاتے ہیں ایسی نہیں ہوتا ہے مقام حاصل کرنا آگے جانا یہ بہ مشکل چیز ہے ایسی طوری کوئی بندہ آگے چل جاتا ہے